مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل پچھلے کچھ سالوں سے دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو لے کر بڑی عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی کو مسلک عالی حضرت سے خارج کرتی ہے صرف خارج ہی نہیں کرتی بلکہ گمراہ بھی قرار دیتی ہے مسلک عالی حضرت سے خارج کرنے اور گمراہ قرار دینے کی وجہ صرف یہی ہے کہ دعوت اسلامی والن نے فتوہ دیا کہ ٹی وی جائز ہے کیا یہ فتوہ صرف دعوت اسلامی والوں نے ہی دیا اگر یہ فتوے باز اتنے ہی انصاف پسند ہے تو آئیے ہم آپ کو شیخ الاسلام مدنی میاں دعوت برکات و ملالیہ کا فتوہ دکھاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ فتوے باز کیا حضور شیخ الاسلام مدنی میاں دعوت برکات و ملالیہ پر بھی یہی فتوہ لگاتے ہیں کیا شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب کو بھی مسلک عالی حضرت سے خارج کرتے ہیں شیخ الاسلام فرماتے ہیں تحقیق بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ویڈیو کے ایسٹ میں کسی طرح کی کوئی تصویر نہیں چھپتی بلکہ اس کے ذریعے اس کے سامنے والی چیزوں ریز شعاؤں کرنوں کو ٹیپ کر لیا جاتا ہے ٹیپ ہو جانے کے باوجود جس طرح آواز کی کوئی صورت نہیں ہوئی بلکہ وہ غیر مرئی انویزبل ہوتی ہیں اسی طرح ان ریز کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی جنہیں دیکھا جا سکے آگے چل کر شیخ الاسلام فرماتے ہیں تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ویڈیو اور ٹی وی کے استعمال کرنے کا معاملہ بلکل گرامو فون، ٹیپ ریکارڈر اور آئینوں کے استعمال کرنے کے معاملے کی طرح ہے جس طرح بل اتفاق گرامو فون و ٹیپ ریکارڈر سے ہر وہ بات سنی جا سکتی ہے جس کا سننا ان کے بغیر بھی جائز ہے اور جس طرح آئینے کے اندر ہر ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے جس کا دیکھنا آئینے کے باہر بھی جائز ہے بلکل اسی طرح ویڈیو اور ٹی وی کے ذریعے ہر اس چیز کو دیکھا اور سنا جا سکتا ہے جس کا دیکھنا اور سننا اس کے بغیر بھی جائز ہو مزید فرماتے ہیں علمائی کرام کی تقاریر نیز دینی و مذہبی پروگرام کی نشر و اچاعت کے لیے ویڈیو کا استعمال بلکل جائز ہے بلکہ جن علاقوں میں کوئی گھر ٹی وی سے خالی نہ ہو اور لوگ غیر شرع پروگرام دیکھ دیکھ کر اپنے اخلاقوں کردار کو خراب کر رہے ہوں نیز ان کے بچے بھی دیکھا دیکھی اسی روش پر چل رہے ہوں نہایت مناسب عمل ہوگا اگر ویڈیو کے ذریعے خالص دینی مذہبی علمی اخلاقی پروگراموں کو گھر گھر پہنچا کر ان کے افکار و نظریات کی اصلاح اور عمال و افعال کی درستگی کی راہ نکالی جائے اور اس کے ذریعے تبلیغ و ہدایت اور تعلیم و اصلاح کا کام انجام دیا جائے اسی طرح اگر ایک طرف لوگوں کو ٹی وی کے صحیح استعمال سے روش ناس کرایا جا سکتا ہے تو دوسری طرف عظیم تعمیری کام بھی انجام دیے جا سکتے ہیں اور وہ بھی حدود شرع میں رہ کر